کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور ہے جی بتائیں سب خیر و فیت ہے جی الحمدللہ اللہ کل حال ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم آپ کی پہچان جانا چاہیں گے کہ آپ بتائیں اپنے بارے میں کچھ آپ کون ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں جی میں ویسے تو میں ڈلی میں ہم رہتے ہیں میرا کام بھی ڈلی میں ہے ویسے ہم رہنے والے پیلی بھیٹ کے ہیں اچھا ماشاءاللہ میرا انٹیریر ڈیکوریشن کا کام ہے اچھا ماشاءاللہ آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج ہے تقریباً 35 اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے مطلب کیوں کیا ایسی وجہ بنی کیا ایسا معاملہ بنا گیا آپ ریورٹ ہوگے ماشاءاللہ آپ نے کیا ایسا دیکھا جو آپ کو ٹرگر کیا ٹرگر مجھے اس چیز نے کیا کہ میں اس چیز کے خلاف تھا کہ غیب میں ولی اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں جی تو میں جب میں نے قرآن میں پڑے ہوئے نہیں تھا تو میں نے قرآن شریف پڑھا اور اس کا ترجمہ پڑھا اچھا اچھا ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے مجھے پتا چلا جب میں نے پڑھا اس میں الحمدو میں پڑھا یاکن عبدو یاکن استعین یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو اس کے بعد جب میں نے اور لوگوں سے پوچھا میں نے کہا بھی لوگوں سے کہ یہ چیز ہونی چاہیے ہم ظاہری اسباب میں تو مدد دے سکتے ہیں لیکن غیب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے کیونکہ آیت ہے کہ الدعاؤ ہوالعبادہ کیونکہ دعا ہی عبادت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے جہاں تک تحقیق کیا ہے میں نے جہاں تک ریسرچ کیا ہے اسلام کے بارے میں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی امتیں گمراہ ہو گئیں یہی بالکل کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے صرف توحید کے اوپر ان کا مشن اونلی توحید تھا بے شک صحیح بات کہہ رہے ہیں تو وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میسنجر کی امتیں گمراہ کیوں ہو گئیں اس کے پیچھے لوجک کیا تھا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کیوں ایسا ہوا صحیح بالکل پوائنٹ کی بات ہے جب آخر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے یا ہمارے نبی نے یہ رسک لینا صحیح نہیں سمجھا کہ توحید میں کوئی کمپرومائز ہو جی جی تو الحمدللہ میں علی بھائی کو جیسے میں نے سنا تو مطلب مجھے بہت اچھا لگا میں بہت متاثر ہوا ان سے کیونکہ میں فیکس پہ بات کرتا ہوں بلکل ایسے ہی کرنی چاہیے بلکل ایسے انسان ہونا چاہیے جی دلیل ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو آپ کسی کے بھی سامنے رکھتے ہیں تو وہ لوجیکل ہونا چاہیے اس کی دلیل ہونی چاہیے تو آپ کو کیسے ان کو علی بھائی کا تعریف کیسے ہوا تھا علی بھائی کا تعریف مجھے یوٹیوب کے ذریعے ہی ہوا ایک بار میں ویڈیو علماء اکرام کی سن رہا تھا تو مطلب ویسے ہی علی بھائی کی ویڈیو آئی تو میں نے ان کو سنا تو میں نے پھر پھر میں ان کو سنتا رہا کنٹینیو سنتا رہا بہت زیادہ سنتا رہا مطلب مجھے جو علی بھائی نے اللہ کا تعریف کروایا قرآن کے ذریعے تو مطلب میں نے سوچا کہ یہ تو مطلب جو ہم نے کیا سکھا ہمارے علماء اکرام نے کیا سکھایا کہ اللہ 180 ڈگری 180 ڈگری کا فرق تھا جی بلکل 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 تو مطلب میرے روئیں کھڑے ہو گئے تھے کہ حضرت جو ہے علی بھائی کی میں نے ویڈیو جو دیکھی کرییشن ٹو کرییٹر زندگی کا روزہ اور مطلب جو ہے بہت ساری ویڈیو ہیں ہزاروں میں ویڈیو میں نے دیکھی ہیں ان کی جی صحیح 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 بلکل صحیح آپ کو جو بات ٹرگر کیا وہ توحید کے معاملے میں تھی بلکل بلکل توحید کے معاملے میں بلکل میں نے مجھے ٹرگرٹ یہ کی ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اس دنیا میں آئے قرآن پاک میں ہمیں واقعہ ملتا ہے صحابے تیف کے بارے میں کہ وہ توحید پہ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں تین سو سال تک زندہ رکھا بے شک بے شک پل پل ہے صحیح ٹھیک ہے ہاں تو ایسا کیا ہوا کہ نبی کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو لائے اور وہ چالیس دن کے لیے کوہ تور پہ چلے گئے تو انہوں نے بچڑے کو گائے کو معبود بنا لیا ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپڑ جی 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 تو یہ چیز جب میں اصل میں میں جب قرآن شریف پڑھتا تھا تو مجھے عربی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو میں نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا ترجمہ پڑھا تو میں نے تفسیر پڑھی میں سمجھا کچھ حد تک کچھ باتیں ایسی تھیں قرآن میں جو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ میں نے مطلب کیونکہ قرآن جو بات کرتا ہے وہ ایک جو عام نارمل بکے ہوتی ہیں کسی کی بھی لکھی ہوئی بک ہوتی ہے قرآن بات کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے جی 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 تو قرآن جس پیشن سے بات کرتا ہے جیسے علی بھائی کہتے ہیں جس پیشن سے بات کرتا ہے قرآن وہ اس کا قرآن کا انداز بھی الگ ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو اس پیشن سے بات کرتی ہو صحیح بات ہے صحیح بات کر رہے اچھا یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ کا کس فرقے سے تعلق تھا میں بریلوی مکتبہ فکر سے اچھا اچھا بریلوی تو آپ آپ بھی بابوں وغیرہ کو مانتے اور کو مانتے تھے ان سے میں میں مانتا تھا الحمدللہ اور آج بھی مانتا ہوں ان کو اللہ کے ولی ہیں جو لگے ولی ہوتے ہیں بے شک کسی ہے میں میں اللہ کے ولیوں کو آج بھی مانتا ہوں ان سے دل سے محبت کرتا ہوں لیکن شرک نہیں کرتا ان سے مدد کو نہیں پکارتا ہوں ان کو مدد کیلئے نہیں پکارتا ہوں مدد تو صرف اللہ ہی سے کیونکہ جیسے علی بھائی کہتے ہیں کہ مولا علی جس کو پکارتے ہیں مولا علی کا ماننے والا بھی اسی کو پکارے گا اسی کو پکارے گا بلکل صحیح بات کر رہے ہیں یہ بتائیے گا ماشاءاللہ آپ نے ریوارٹ ہوئے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہو یا آئی تھی نہیں نہیں الحمدللہ کوئی مشکلات نہیں اللہ جس کے ساتھ ہے تو اس سے کیا مشکل ہو سکتی ہے صحیح بات صحیح بات اکثر ہوتا ہے جب بندہ ریوارٹ ہوتا ہے تو لوگ ٹانگ کرتے ہیں اس کو جی میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں بھائی آپ کا نام میرا نام وحید احمد جی جی وحید بھائی دیکھیں ایسا ہے کہ جب آپ توحید کا کوئی بھی مسئلہ اٹھاتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جی جی جو ان کا ایک بچپن سے لے کے جوانی تک کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس سے نکل نہیں پائیں ابھی ایسا ہی ہے جی جی جو لوگ اس فتنے میں پڑ چکے ہوئے شروع سے جیسے ہم بھی تھے لیکن اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں ہدایت دیا آپ کو ماشاء اللہ ہدایت دیا تو آپ ان لوگوں کو کیا میسیج کیا پیغام کیا ایسا ان کو بات کرنا چاہیں گے جس سے وہ لوگ سمجھ پائیں وریورٹ ہو جن دوبارہ سے مسلمان بنے میں ان سے جی 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 بلکل صحیح میں ان سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن پڑھو قرآن ترجمہ بہت اچھی بات اس پہ ریسرچ کرو کون علماء کیا کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم علماء کے خلاف ہیں الحمدللہ سارے علماء کی میں عزت کرتا ہوں وہ میرے سر کے تاج ہیں لیکن امت تک صحیح بات پہنچنی چاہیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ وہ قرآن پڑھیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کی رسی کو مجبوطی سے پکڑیں جو قرآن میں آیت ہے جب آپ فرقوں میں بڑھ جاؤ تو اللہ کی رسی کو مجبوطی سے پکڑ لو وہ رسی ہے قرآن جی بلکل ایسا ہی ہے جی جی تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں میں علی بھائی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جی جی آپ حکم کریں جی میں علی بھائی سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مشن یہ لانچ کیا ہے الحمدللہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے یہ رکنے والا نہیں ہے یہ رکنے والا نہیں ہے یہ سیلام ہے ہاں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا ابھی صرف میں ایک بات جی جی میں ایک بات اور علی بھائی سے کہنا چاہتا ہوں جی جی بتائیں بتائیں میں علی بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ بہت لوگ ایسے ہیں جو علی بھائی کی ویڈیو پہ ریکشن دیتے ہیں تو اس میں کچھ اردو کے الفاظ ایسے ہوتے جو ان کو سمجھ نہیں آتے جی آپ انڈیا کی طرف سے بات کر رہے ہیں نا انڈیا کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جی 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 تو یہ یہ پیغام تو پوری دنیا کے لیے ہے نا جی جی بلکل یہ پیغام جو ہم دے رہے ہیں قرآن کا تو یہ پوری دنیا کے لیے ہے اس میں چاہے ہندو ہو مسلمان سے کسائی کوئی بھی ہو سب کے لیے پیغام ہے یہ بلکل آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حاصل میں چناؤں ایسا کریں جو الفاظ کی سمجھ انڈیا کو بھی آج ہے مدب جو ہندی جانتے ہیں جی 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 نون مسلموں کے لیے جی 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 دلکل جی جی تو کوئی نہیں انشاءاللہ آلی بچ تک آپ کا پیغام ایسے پہنچ جائے گا ویڈیو کے ذریعے جی جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ آپ دعوت کے حوالے سے محنت کریں اپنے گھر والوں پر اپنے دوستوں پر بلکل 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 کر رہا ہوں الحمدللہ بلکل کر رہا ہوں میں یہ بے کوشش میری انشاءاللہ جاری رہے گی انشاءاللہ 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 اللہ پاک آپ کو آمین کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے